بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری شیخو پورا میں ہیرا انسٹیٹیوٹ میں ون ڈے فری بیوٹیشن کلاس کا احتمام کیا گیا جس میں شہر بڑھ کی بیوٹیشنز اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایو کاسمنٹک کمپنی محمد شہباز بھٹی اور سینئر سیلز مینجر دعا فاطمہ نے کہا کہ ہیرا ٹریننگ انسٹیوٹ ایک عرصہ سے مختلف ویوٹیشنز کورس کروا رہے ہیں جس کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جا رہے ہیں گزروالہ کے نواحی علاقے نشہرہ ورکہ میں پتنگ بازی کی وجہ سے حامد کی امیلیاں پر دور پھڑ گئی جس پر سیٹی پولیس آفیسر محمد آیاز سلیم نے واقعے کا پوری نوٹس لیا اور ملزم کے خیلاف مقدمہ درج کر لیا غزن فرشاہ کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے گزروالہ میں ملزم شفیق پتنگ اڑا رہا تھا جس کی کٹی پتنگ کی دور حامد کی انگلیوں پر پھڑ گئی مقامی پولیس نے فوری کاروائی کر کے ملزم شفیق کو گرفتار کر لیا اور ایس پی صدر رزوان تاریخ کو پتنگ بازی کنٹرول کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی سی پیو گزروالہ کا کہنا ہے کہ پتنگ فروش اور پتنگ کے اڑانے والے معاشرے کے قاتل ہیں جو کسی رائیت کے مستق نہیں پتنگ بازی اور پتنگ فروش افراد کے خلاف گزروالہ پولیس کاروائی کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی عوام سے التماس ہے کہ اس پال کو جر سے اکھارنے میں اطلاع دے کر ہماری اور ملک و قوم کی خدمات میں ہمارا ساتھ دیں گزرات میں گریلو جگرے پر تیش میں آ کر شوہر نے چھوڑی سے 35 سالہ بیوی کا گلہ کار دیا ماں کو باپ سے چھڑوانی کی مضاحمت پر بیٹے پر بھی گولی اچھا دی ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ماں کی لاش اور زخمی بیٹے کو ہسپتال پہنچا دیا سمندری میں فیصلہ باد روڈ پر کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم حادثے میں بچے سمیت دو اپراد جہاں بھاگ زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں سیول ہسپتال سمندری ملکل کر دیا گیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار دادا اور پوتا دونوں زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے سمریال میں تھانہ ائرپورٹ پولیس کا محلی کی تقریب پر چھاپا فہشگانوں پر رکس کرنے اور ہوای فائرنگ کرنے والی قانون کی گرفت میں آگئے پولیس نے سات ملزیمان کو گرفتار کر کے مقدمات درش کر لیے سمریال تھانہ ائرپورٹ پولیس کا نیچی مارکی مارچہ روڈ پر چھاپا محلی کی غیر قانونی تقریب فہشگانوں پر رکس ہوای فائرنگ شراب نوشی شیشہ ہکے چل رہے تھے کہ پولیس نے چھاپا مار کر مارکی کے مالک سمیت سات ملزیمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ شراب کی بوتلیں ساؤنٹ سسٹم شیشہ ہکے برامت کر کے الگ الگ ایکٹ کے تحت مقدمات درش کر کے گرفتار کر لیا اور پہلی شادی کی تو ایک دکان دوسری کی تو دوسری دکان کا مالک بن گیا الحمدللہ چار ہو چکی ہیں اور اب پانچویں شادی کرنا چاہتا ہوں سپیشل ڈی وی کے سوال کرنے پر شادرہ کے رہائشی ارشاد رانچہ نے تبلیحی بیان شروع کر دیا اور بتایا چوتھی بیوی سے بچے چھوٹے جبکہ پوتے بڑے ہیں راجل صاحب کی خصوصی اور دلچسپ بات چیز مزید دیکھئے اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ارشاد رانچہ صاحب موجود ہیں اور آج کل کے مہنگائی کے اس دور میں جو ہے وہ ماشاءاللہ اب تک جو ہے وہ چار شادیاں کر چکے ہیں اور جن میں سے دو خواتین جو ان کی بیویاں تھی انہوں نے خود چھوڑا اور اس کے باوجود اب یہ پانچمیں شادی کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں یہ شادی جو ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں یہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ بیویوں کو رکھتے ہیں اور کیا اپنی اقدامات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آیا عدیث کا مفہوم ہے کہیں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے حالات مرے ٹیٹھ رہے ہیں اللہ نے بشار فرمایا جا شادی کرنا ہے وہ شادی کر کے آگے کہیں گا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دوسری شادی کیتی ہے اللہ نے بشار فرمایا یہ تو ثابت ہویا یہ شادی میں جتنے جیئے گھر میں زیادہ آتے رہے ہیں اتنے نصیب زیادہ آتے رہے ہیں اگر ایک میری نکازی تو میرے پاس دکان ایک سی اللہ پاک نے دوسرا نکاز کیا دو دکانہ ہوگی ہیں اللہ پاک رسک کو بڑھاتا رہا ہے اللہ جیئے کو بڑھاتا رہا ہے اللہ نے دوسرا کو بڑھایا ہے انشاءاللہ ابھی بھی میری خواہش ہے ابھی میرے دو نکاز میں ابھی دو کی گناہشہ کی ہے اسے کہ رادہ ہو ابھی کسے ارود آنہی انشاءاللہ میں پہا رہا ہوں اللہ تو میرے نصیب اپنے اپنے نے اللہ او دے نصیب آنوے رسک جالا دیتا فرمایا جا سب نو جوانوں کے درخواست ہیں میری جتنے میں نو جوانے کے ساتھ بے سیسے حضورت اللہ جالا شاہنوں جو امانوال انہوں نے جو قرآن اپنا خطبہ دیکھ نکاز کے فرمایا دو کرو تین کرو تین دو بات کہے چار کرو چار دو بات ایک کیا ایک اس کو کیا اگر نصاف نہیں کر سکتا جب ایک کر اگر کمزورت ایک کر جتنے میں نوجوان ہیں جو مالدار ہیں پہنے میں کی درخواست ہیں اللہ جالا شاہنوں نے امانوالوں نے اوٹدو تعداد جادہ بنائی ہیں سارے مرد دو دو تین ترچی چار کرن ایک برائی کٹے گی ایک حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھے گی انشاءاللہ سب خوش رانجل صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پہلی شادی ہوئی ظاہر ہیں ان سے بچے ہوں گے تو وہ بچے کتنے بڑے ہیں اور آیا کیا وہ اتراز نہیں کرتے آپ کی شادیوں کے پر جو میرے بیٹے نے ماشاءاللہ جوان نے شادی شہدہ نے میرے اپنے بچے چوتی بیگر میں چھوٹے نے میرے پوتری بڑے نے الحمدللہ میرے بیٹے انہوں کبھی لوگوں نے اتراز کیتا بھی تمہارے باپ نے شریک داملے انہیں شادی اور کالی الحمدللہ میرے بیٹے سارے دیندار نے آبان نے عالم نے دیل کے برکے فرمانے لگے جیدہ لوگ جا کے ایسی اتراز ہیں میرے بیٹے نے انہوں نے مبارک بات دیتی انہوں نے مٹھائی دیتی ویہا شکر الحمدللہ ہمارے باپ کا اللہمہ نے آیا ہمارے باپ نے نکاہ کیتا ہے یہ سنت عمل ہے ہمارے باپ اچھا کیا ہے ناظرین آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ارشاد رانجا صاحب جو ہیں وہ ایک کاروباری حیثیت میں بہت بڑا بقام ہے اور رانجا کارپٹس شادرہ میں مشہور دکھان ہے تو ان کے پاس کچھ خواتین آئیں اور وہ ان کی گیارہ بجے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد دو بجے جو ہے دو سے تین بجے تک نکاہ ہو گیا یہ کیا معاملہ تھا رانجا صاحب دیکھیں حضور صلی اللہ نے فرمایا دو چیزیں دیر نہ کرو اگر بلدہ آدمی فوتا نمازی جنادہ تیار ہو جے تو اس کو دیر نہ کردے اگر حان عمل دا رسطہ ملے تو اس کو دیر نہ کرو اس سے انشاءاللہ دیر نہیں کرنی تی تو جی ناظرین یہ شادرانجا صاحب ہیں جو چار شادیاں کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دو بیویاں جو ہیں ان کی چھوڑ چکی ہیں ان کو پرعظم ارادہ رکھتے ہیں پانچویں شادی کرنے کا اور یہ شادرہ کے عوام کی طرف سے ان کو ہم پیش کی مبارک بات دیتے ہیں سپیشل ٹی بی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی بی